حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ کی زندگی ہمیں کئی میسیجز دیتی ہے کئی پیغامات دیتی ہے کئی سبق دیتی ہے حضرت بلال ہمیں ایک سبق یہ دیتے ہیں کہ ایمان کی راہ میں کٹ جاؤ جل جاؤ لیکن اپنی توحید اور عقیدے میں کمپرومائز مت کرو توحید سے سمجھوتا مت کرو بلال حبشی کو جو تکلیفیں دی گئی ناظرین اکرام وہ معمولی تکلیفیں نہیں تھی ہم اور آپ شاید اس کا اندازہ نہ لگا پائیں تبتی ہوئی ریت پر ہمیں کبھی لیٹنے کا اتفاق نہیں ہوا ہے کبھی ہمارے اوپر گرم پتھر نہیں رکھا گیا ہے اور کبھی اس سیچویشن میں ہم سے توحید کو چھوڑنے کا مطالبہ نہیں کیا گیا ہے لیکن بلال حبشی اس حالت میں بھی آہد آہد کا نعرہ لگا کر آہد آہد کی آواز لگا کر ہمیں اور آپ کو یہ پیغام دیتے ہیں کہ توحید سے بڑی کوئی دولت نہیں اور بقول اللہ اکبال ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی میں ہمیں دوسرا سبق یہ ملتا ہے کہ ہم نے جب اپنے نبی کو نبی مانا تو پھر ہماری زندگی کا ایک ایک قدم ہماری زندگی کی ایک ایک سانس اپنے نبی کے راہ کے لیے وقف ہو جانی چاہیے آج کتنے مسلمان ایسے ہیں بظاہر محبت رسول کے دعوے دار ہیں بظاہر حب رسول کے دعوے دار ہیں لیکن ان کی زندگیوں میں رسول کی صیرت نہیں ہے چلن ان کا طور طریقہ ان کی پوری زندگی آپ اٹھا کے دیکھئے اللہ کے نبی کی صیرت سے بلکل دور ہیں ناظرین اکرام حضرت بلال کو دیکھئے کہ بلال کمزور ہیں ضعیف ہیں حضرت بلال مالی اعتبار سے بھی کمزور ہیں اور غلامی کی زندگی گزارنے کے بعد اسلام کے دامن میں آئے ہیں لیکن اللہ کے نبی کی صحبت سے فائدہ اٹھاتے ہیں اللہ کے نبی کے ساتھ ساتھ رہتے ہیں اور اللہ کے نبی کی صیرت سے جو حاصل کرنا چاہتے ہیں وہ حاصل کرتے ہیں اللہ نے ہمیں ایک ایسا رسول دیا جس کی پوری زندگی کو اللہ تبارک پہ تعالیٰ نے ہمارے لئے آئیڈیل اور نمونہ بنایا ہم کتنے بدنصیب ہوں گے اگر ہم اپنے نبی کی صیرت سے استفادہ نہ کر سکیں اپنے نبی کی صیرت سے ہم فائدہ نہ اٹھا سکیں ناظرین کرام عمیہ ابن خلف جس نے حضرت بلال کو بہت ستایا تھا غزوہ بدر میں عمیہ ابن خلف بھی اپنے انجام کو پہنچا یہ مظلوم صحابہ تھے اللہ کے نبی کی حدیثیں مظلوم کی بدوہ لوٹائی نہیں جاتی مظلوم صحابہ اکرام پر کفار مکہ نے ظلم اڈھایا تھا وہ ایک ایک کر کے غزوہ بدر میں یا غزوہ اہد میں اپنے انجام کو پہنچے حضرت بلال کے زندگی ہمیں یہ سبق بھی دیتی ہے کہ ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ناؤ کاغس کی صدا چلتی نہیں ظلم کی ٹہنی کبھی پھلتی نہیں ظلم ہوا تھا حضرت بلال نے ظلم صحا تھا لیکن ظالموں کو بالآخر اپنے انجام سے دوچار ہونا پڑا ناظرین اکرام حضرت بلال نے ہمیں ایک بہترین عمل بتایا کہ اگر ہم اس عمل کو کریں تو وہی منقبت اور وہی مقام ہمیں بھی حاصل ہو سکتا ہے جو حضرت بلال کو حاصل ہوا حضرت بلال نے ہمیں سبق دیا کہ ہم باوضو رہا کریں حضرت بلال ہمیشہ باوضو رہتے تھے وضو ٹوٹا فوراں وضو کر لیا اور جب بھی وضو کرتے تھے تو دو رکعات نماز تحیت الوضو کی ادا کر لیتے تھے اور یہ دو رکعات تحیت الوضو کی نماز کی یہ فضیلت ہے کہ اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت بلال کے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنتے ہیں ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک سبق اور ملتا ہے کہ کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں یہ جہاں چیز ہے کیا لوہ قلم تیرے ہیں محمد الرسول اللہ سے جو وفاداری کا وعدہ کیا تھا حضرت بلال نے تا حیات اس وعدے کو نبھایا جب نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا اور حضرت بلال جب ازان دینے کے لئے کھڑے ہوتے ہیں تو وہ اپنے اوپر کنٹرول نہیں کر پاتے ہیں انہیں اپنے نبی کی یاد آتی ہے اور بالآخر وہ ازان کی یہ ذمہ داری چھوڑ دیتے ہیں حضرت بلال رضی اللہ عنہ ہمیں اور آپ کو یہ پیغام بھی دیتے ہیں کہ ازان ایک بہت ہی عظیم منصب اور ایک عظیم ڈیوٹی اور ذمہ داری ہے اس کو جو لوگ حقیر سمجھتے ہیں در حقیقت ان کا دماغ خراب ہے ان کی عقل میں فطور ہے ناظرین اکرام حضرت بلال رضی اللہ عنہ کی زندگی سے ہمیں ایک اور سبق ملا کہ اسلام نے مساوات کا جو درس دیا ہے انسانی برابری کا جو درس دیا ہے وہ حضرت بلال کی شکل میں ہمیں نظر آتا ہے بلال غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو جو مقام دیا کہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ جیسا انسان یہ کہتا ہے ہمارے آقا حضرت ابو بکر نے ہمارے آقا بلال کو آزاد کیا ابو بکر بھی آقا ہیں بلال بھی آقا ہیں اور یہ کہنے والے کون ہیں یہ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ ہیں ناظرین اکرام آپ اس سے اندازہ لگائیے کہ حضرت عمر فاروق کی نظروں میں اور صحابہ اکرام کی نظروں میں بلال رضی اللہ عنہ کا کیا مقام تھا آج جو دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہوا ہے ناظرین اکرام اس میں اسلام کا بہت بڑا رول ہے اسلام نے انسانی مساوات کا جو درس دیا تھا وہ بے نظیر ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن کریج میں فرمایا یا ایوہ الناس اِنَّا خَلَقْنَاكُم مِّن ذَكْرٍ وَأُنسَ وَجَعَلْنَاكُم شُعُوبًا وَقَبَائِلَ لِتَعَارَفُوا اے لوگوں اے دنیا کے انسانوں ہم نے تم کو ایک مرد آدم اور ایک عورت حویہ سے بنایا اور ہم نے تم کو مختلف قبیلوں اور مختلف برادریوں میں اس لیے بنایا تاکہ تم ایک دوسرے کو پہچانو اس کا مقصد یہ نہیں ہے کہ تم ایک دوسرے سے آلہ اور اونچے ہو اِنَّا اَكْرَمَكُمْ اِنَّا اللَّهِ اَتْقَاكُمْ تم میں سب سے عزت والا وہ ہے جو سب سے زیادہ تقوی والا ہو ناظرینِ اکرام آپ اسلام کے احکامات دیکھئے کہ اگر آپ نے قسم کھا کے قسم توڑ دیا کفارے میں غلام آزاد کیجئے آپ نے روزے کی حالت میں اپنی بیوی کے ساتھ جمع کر لیا کفارے میں آپ غلام آزاد کیجئے یعنی جتنے کفارے ہیں زیادہ تر کفاروں میں آپ کو غلام آزاد کرنے کی صورت ضرور نظر آئے گی یہ دراصل غلامی کو ختم کرنے کی شروعات ہے جو اسلام نے کی تھی اور آج اسی کا نتیجہ ہے کہ دنیا سے غلامی کا خاتمہ ہو چکا ہے ناظرینِ اکرام حضرتِ بلال رضی اللہ تعالیٰ نو ایک معمولی غلام تھے لیکن اسلام نے ان کو رہتی دنیا تک کے لیے سیرتِ نبوی کا ایک جزوے لاینفق بنا دیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جب بھی سیرت کو یاد کیا جائے گا معزینِ رسول حضرتِ بلال کو دنیا ضرور یاد کرے گی